شرجیل خان کو کومیسکارڈ میں کس کے کہنے پر شامل کیا گیا اندر کی بات پتہ چل گئی پاکستان کے اُبھرتے ہوئے بلے باز ہیدر علی پر ڈالرز کی بارش آج کی اس ویڈیو میں ان تمام ٹوپکس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ کشمیر پریمیر لیگز میں دنیا کی تمام کرکٹ لیگز بلخصوص پاکستان کرکٹ اور سپورٹس سے ریلیٹڈ لمحہ با لمحہ اپڈیٹس ہمارے چینل سپورٹس نیوز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ کنفرم اور مصدقہ نیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں پاکستان کے اُبھرتے ہوئے بیٹسمن ہیدر علی پر ڈالرز کی بارش ہو گئی دنیا کرکٹ کی بڑی لیگز جیسے کہ انگلیش کاؤنٹیز اور بگ بیش لیگ پاکستان کے اُبھرتے ہوئے بیٹسمن ہیدر علی کو اپنے سکارڈ میں کھلانے کے لیے ہیں بیتاب پاکستان کے اُبھرتے ہوئے بیٹسمن ہیدر علی نے انگلینڈ کے خلاف اپنے ڈیبیو میچ میں نیس چینچری کی مدد سے خود کو انٹرنیشنل کرکٹ میں منوانے کا سلسلہ شروع کیا اس وقت سے انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے کھیل کو بہتر بنانے کیلئے کام کیا پی ایسل دوہزار اکیس میں ہیدر علی نے اپنی ٹیم پشاور ظلمی کیلئے کئی میچ ویننگ زیننگز کھیلی ان کی پرفارمنس اور صلاحیت نے نہ صرف سابق بینول اقوامی کرکٹرز مائیکل وون ٹوم موڈی واسی مکرم اور رمیز راجہ کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا بلکہ دیگر انٹرنیشنل لیگز کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیا گئے ہیدر علی دنیا بھر کی ٹی ٹوینٹی لیگز کی فرنچائزز کی نظروں میں آگئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق انگلیش ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کی کم از کم دو ٹیمیں اور آسٹریلیا کی بگ بیش کی ایک ٹیم اُبھرتے ہوئے پاکستانی بیٹسمنٹ سے معاہدہ کرنے کی منتظر ہیں تفصیلات کے مطابق انگلیش کاؤنٹیز نے ہیدر علی کے منیجر سے رابطہ کر لیا ہے اور جون کے وز تک پی ایسل کے باقی بیس میچز ختم ہونے پر وہ لیگ کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں ہیدر علی سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم، اماد وسیم، محمد آمیر، محمد عباس، شاہین شاہ فریدی اور ازر علی جیسے سٹار پاکستانی کھلاڑی انگلیش ڈومیسٹک سیزن کا باقاعدہ حصہ رہے ہیں کنڈیشن سے ہمانگی حاصل کرنے اور اپنے مجموعی کھیل کو بہتر بنانے کا موقع فرام کر سکتا ہے دوسری جانب شرجیل خان کو قومی سکارڈ میں کس کے کہنے پر شامل کیا گیا اندر کی بات پتہ چل گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے شرجیل خان کی سیلیکشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شرجیل خان کو دومیسٹک کرکٹ میں اچھی کار کر دی اور فٹنس میں بہتری کے بعد قومی ٹیم میں واپسی کا موقع دیا گیا ہے جبکہ شویب ملک کو بتا دیا ہے کہ انہیں قومی ٹیم میں واپسی کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا تفصیلات کے مطابق محمد وسیم نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کو ایک پاور ہیٹر کی ضرورت تھی اور شرجیل خان کے آنے سے قومی ٹیم کا کمبینیشن بہتر بنانے میں مدد ملے گی انہیں دومیسٹک میں اچھی کار کر دی اور فٹنس میں بہتری کے بعد ٹیم میں شامل کیا گیا ہے محمد وسیم نے کہا کہ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابے کے بعد ہم وائل ٹی ٹوئنٹی کے لیے سکارڈ کو حکمی شکل دینے کی پوزیشن میں ہوں گے جبکہ شویب ملک کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کو ٹیم میں واپسی کے لیے کیا کرنا ہے اور وہاب ریاض کے کار کردی کا میار بھی پہلے جیسا نہیں رہا چیف سیلیکٹر کا کہنا تھا کہ شہنواز دھانی کو ٹیسٹ میں فاسٹ باولنگ کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے اسکارڈ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ جو کھلاڑی ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے ہیں وہ ہمارے پلین کا حصہ ہیں پرفارم کر کے ہر کھلاڑی ٹیم میں جگہ بنا سکتا ہے محمد آمن نے خود ریٹائرمنٹ لی ہے لیکن دوسرے تمام کھلاڑیوں کے لیے دروازے کھلے ہیں البتہ سب کھلاڑی یہ جان لیں کہ پرفارمنس اور فٹنسی کومی ٹیم میں شمولیت کا واحد راستہ ہے